اسلام علیکم اس وقت ہم موجود ہیں ملائی بریج کی اوپر اور تقریباً آج سے تقریباً ایک سو چینوے سال پرانی اس کی تاریخ ہے ایک سو چینوے سال پہلے اس کو بنایا گیا تھا اٹھارہ سو چھبیس میں اور اس پل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا لوہے کے روڈ سے بنایا جانے والا دنیا کا پہلا سسپنشن بریج ہے اور آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ یہ نارتھ ویلز کا ایریا ہے پینگر وہاں پر یہ موجود ہے مزید اس کی کیا اسٹری ہے یہ آپ کو آگے چل کے بتاتے ہیں سولہ چینز کے ساتھ یہ جو پل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ملائی بریج مکمل طور پر اپنی آب و تاب کے ساتھ یہ کھڑا ہوا ہے دو سو سال کے قریب کا عرصہ اس کو گزر لیکن اس کے باوجود اسی طرح قائم و دائم ہے اس پل کی بنانے کی میں آپ کو تاریخ اگر بتاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کے نیچے یہ آپ سمندر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو سامنے والی سائیڈ ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرف کیونکہ لندن کو جانے کے لیے یہ راستہ استعمال ہوتا تھا جبکہ اس طرف جو ہے جو ایریا ہے وہ آئرلینڈ کا تھا تو اس میں یہ ہوا کہ جب آئرلینڈ برطانیہ برطانیہ کا ایسا بنا تو کافی زیادہ مشکلات تھیں آنے جانے کے لیے تو اس وقت اس پل کے بنانے کی ضرورت بیش آئی اس کے علاوہ اس پل کی کچھ اور بھی وجوہات تھیں جیسا کہ اس سمندر کو کراس کرتے ہوئے کئی جو کشتیاں ہیں ابھی بھی آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ہاتھ سے کشکار ہوئیں اور کئی دفعہ کئی لوگ جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ریسکیو کے پہنچنے پہنچتے تک جو ہے لوگوں کا کام تمام ہو چکا تھا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور دراز تک یہ سمندر ہے اس سے آگے اور یہ لاسٹ کونہ ہے یوکے کا سائٹ پہ تو اس لئے اس پل کی ایک بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ یہ ایک بریج کا کام کر رہا ہے تو اس دونوں شہروں کو دونوں جگہوں کو ملانے کے لئے اسپیشلی لندن کو ہولی ہیٹ سے ملانے کے لئے اس پل کو آج سے دو سو سال سے جو ہے اس پل کو استعمال کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس پل کو سپورٹ کرنے کے لئے اس کی سپورٹ آپ دیکھیں کہ اس کی سپورٹ جو ہے اس طرح کے جو ہے وہ چھبیس روڈز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں ہر سائٹ کے اوپر جنہوں نے اس پل کو تھاما ہوا ہے تو اب اس پل کی اس کے علاوہ کوئی سپورٹ نہیں ہے انہی روڈز کے ذریعے ہی یہ پل سارا قائم مدائم ہے اس تجربے کی کامیابی کے بعد کیونکہ یہ تو ہائیوے ہے تو موٹر میں سامنے ایک پل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس تجربے کی کامیابی کے بعد سامنے جو پل ہے موٹر وے کا وہ بنایا گیا اور وہ بھی بڑے بہترین انداز سے کام کر رہا ہے اس کی بھی تقریباً سو ڈیٹھ سو سال پرانا وہ پل موجود ہے تو برطانیہ میں اس طرح کی کافی چیزیں آپ کو نظر آئے گی جو کہ مکمل طور پر آج بھی بہترین انداز سے ملکوس کے لابا آپ دیکھیں کہ یہ جو سمندر ہے اس کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ تقریباً ہر دو تین گھنٹوں کے بعد یہ اپنی جگہ بدلتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح پر پانی موجود نہیں ہے وہاں پر اکثر پانی آ جاتا ہے اور سامنے آپ دیکھیں یہ سمندر تقریباً دو تین گھنٹوں کے بعد جو اپنا جو اس کی سپیس ہے اپنی جو لوکیشن ہے وہ چینج کرتا ہے لیکن اس کے موجود دیکھیں کوئی نقصان نہیں ہوتا یہاں پر فلکل سمندر کے ساحل کی اوپر گھر موجود ہے بہترین انداز سے گھر بنائے گئے ہیں اور کیا شاندار منظر ہے یہاں پر منائی بریج کی امید ہے آپ کو جو انفرمیشن ہے وہ پسند آئی ہوگی اور ان چیزوں کو دیکھ کر پاکستان بھی مجھے کیس اجاد آ رہی ہیں کیونکہ وہاں پر موجود ہیں سو سال پہلے وہاں پر بنی ہوئی ہیں اور وہ بھی انہیں نے بنایتی جب برطانوی راہت تھا وہاں پر برٹش راہت تھا برٹش راہت تھا وہاں پر بھی ایسے کی پول بنائے ہیں جو کہ دیٹڈ دو دو سو سال پرانے پول ہیں تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک چیز جو کہ دو سو سال پہلے بنائی چلے یہ تو دنیا کا شاگار ہے پہلا یہ سسپیچر پرنج ہے لیکن اس سے ہمیں یہ سیکھنا کی ضرورت ہے پاکستان میں کہ ہمارے پاس پول بنتے ہیں سڑکیں بنتی ہیں اور کیوں چیزیں بنتی ہیں ایک سال کے بعد دو سال کے بعد سڑکیں تو خیر نظر ہی نہیں آتی انہوں کا بھی اللہ مالک ہے تو کچھ طرح چیزیں ہیں جو ہمیں ان سے سکھتی چاہیئیں تو آپ دنیا کے اس بہترین شاکار دنیا کے پہلے جو سسپینشن پل ہے وہاں سے چاہیے آپ سے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے لئے اور اس طرح کی جو انٹیک چیزیں ہیں وہ ہم لے کر آئیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ